دفعہ 38 میں ہندوستان کے قانونوں میں دفعہ 30 ہے اس میں لکھا ہوا ہے وزیر آزم اور مزدو دونوں کا رتبہ ایک ہونا چاہیے دونوں کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے غریبی کو مٹنا چاہیے دونوں کو امیر ہونا چاہیے لیکن 2017 کی ریپورٹ ہے پوری دنیا میں کتنے لوگ بیروزگار ہیں 20 کروڑ لوگ بیروزگار اور 2018 کی ریپورٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا بیروزگار ملک کوئی نہیں ہے سوائے ہندوستان 2017 کی ریپورٹ ہے کہ تین مہینے کے اندر تیس لاکھ جوانوں کی نوکری چلی گئی نہ ایک باتو نوکری ملی نہیں پورانے کی نوکری چلی گئی اتنا بڑا بیروزگار یہ ملک ہے لیکن بیروزگاری پر کسی کو سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کو بھی ضرور اپنی عدالت کو بھی دلچسپی نہیں حکومت کو بھی کوئی مطلب نہیں دوسری دفعہ اسے ہندوستان میں دفعہ 49 اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر قریب دونوں کو برابر انصاف کھلنا چاہیے بہت جلدی میں انصاف کھلنا چاہیے امیر کو بھی برابر قریب کو بھی برابر لیکن آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی 2016 انڈیا ایسپریس کی ریپورٹ کے مطابق دو کروڑ اکاسی لاکھ پچیس ہزار چھاسٹ مقدمے سی لاکھی کوٹ کے اندر پینڈنگ بھی اب بتائیے جو ڈسٹک کوٹ ہے اس میں دو کروڑ اکاسی لاکھ پچیس ہزار چھاسٹ مقدمے انصاف نہیں مل رہا ہے اس پر کوئی سوال نہیں دیسرا نمون آپ کی صدبت میں لے کر جا رہا دپا سی تالی سے ہندوستان کے قانون میں اس قانون میں لکھا ہوا ہے پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے صرف پیہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں شراب کو بند ہونا چاہیے مہاتمہ گاندی جی کی حسرت تھی وہ حسرت لے کر کے چلے گئے ان کی ایک خواہش تھی کہ شراب بند ہو جائے جب تک شراب بند نہیں ہوگی جوان کا ترقی نہیں ہوگی جب جوان ترقی سے دور ہوگا ملک ترقی نہیں کھڑی لیکن اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا سوال کس پر اٹھایا کہ دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے قانون کی دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے ایک قانون ہونا چاہیے ایک ملک ہونا چاہیے لیکن دفعہ پچیس میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل معاملے میں پرائیوٹ معاملے میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ملنی چاہیے دفعہ پچیس میں لکھا ہوا ہے دفعہ انتیس میں لکھا ہوا ہے لیکن سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی ان بیوانوں کے حالات پر آپ فوراً خیصلہ کر لیں گے یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیوں قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے آپ کو ایک مثال میں دکھانے کے لئے جا رہا انیس سو پچاسی میں راجی گاندیری نے کہا مسلمانوں کا جو قانون عورت کے لیے ہے وہ ہندوستان کے قانون سے ہی نہیں کلی دنیا کے قانون سے بڑھ کر کے وی آر کی نشنا چیف جسٹس تھے ہندوستان کے عدالت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مرد عورت دونوں کے ساتھ انصاف کیا مرد کو جہاں یہ حق دیا کہ تم کو بیوی پسند نہیں ہے نبا نہیں ہو رہا ہے طلاق دے کر کے چھوڑ دو وہی پر عورت کو یہ حق دیا کہ تم کو مرد پسند نہیں ہے نبا نہیں ہو رہا ہے فلا لے لو اس کے ساتھ بھی اسلام نے انصاف کیا اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا اور آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی سپریم گوٹ میں ایک معاملہ آئے معاملہ کیا تھا انیس سو پیانوے اسپی میں ایک معاملہ آئے شادی ہوئی لڑکی کی لڑکے کی شادی ہوئی دو پٹے کی ہوا لگے اب لڑکی آتے ہی کہہ رہی ہے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے میری خاطر تم کو بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا ہے اب یہ ہماری طرح ذرگرید نہیں تھا اس نے کہا کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا عدالت میں کیس آیا ہے سپریم گوٹ میں کیس آیا ہے اب عدالت کے ادھار پر یکسہ سیویل گوٹ کے ادھار پر ماں باپ کو چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن دیکھئے پرسن اللہ پر عمل کیا گیا سپریم گوٹ میں انیس سو بیان میں میں جبکہ انیس سو چوون میں ہندو پرسن اللہ ختم ہے اس کے باوجود بھی سپریم گوٹ پر عمل کیا گیا چیف جسٹس نے فیصلہ کیا کہ تم ماں کو نہیں چھوڑ سکتے ہندو رید روایت میں ایسا نہیں ہے تم ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے بیوی کی فرمائش پر تم بیوی کو چھوڑ سکتے ہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو اس لڑکے کے حق میں ایک کوٹ نے فیصلہ کیا پرسن اللہ کے مطابق کیا جب تھرم میں وہ انسانیت باہت ہے جب بیوی تھرم نکل جائے گا وہ حیوانہ انسان میں کوئی فرق نہیں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر دیا رہا ہوں سننے کے لئے گا آپ کو تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاء اللہ اللہ کے ہاں ترازو ہے اس ترازو میں نیکی اور پدی دونوں کو کولا جائے اور ایک بدقسمت ایسا آیا کہ دونوں پڑھنے برابر ہوئے نیکی کا پڑھنے برابر پدی کا پڑھنے اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا یہ آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا جہنم میں بھی نہیں جائے برابر برابر معاملہ ہے گناہ بھی برابر نیکی بھی برابر اللہ کی طرف سے فیصلہ برابر جنت میں نہیں جا سکتے جہنم میں نہیں جا سکتے دوڑا دوڑا ایک فرشتہ آیا گناہ کے پڑھنے میں ایک پرچی ڈال دی وہ چھک گیا فیصلہ ہوا اب اس کو جہنم میں جانا پڑے گا وہ پرچی نے کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آنکھ سے پڑھتی ہٹا رہا ہوں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آپ خدمت کیجئے تین چیز اللہ دے گا روزی بڑھا دے گا عمر بڑھا دے گا اور صحت بڑھا دے گا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے میرا گریبان آپ پکر سکتے ہیں اب آپ اگر زندہ رہی ہیں کون کے لئے دعائے وحفرت کرتے رہی ہیں اللہ آپ کو فرما بردار کو شامل کر لے گا اب دیکھئے کیا وہ پرچی آئی گناہ کے پڑھنے میں پرچی آئی پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ماں کو ایک بار گالی دیا وہ پرچی جیسے ہی ڈالی گئی اس کا پل را چھت گیا خیصلہ ہو گیا کہ اب یہ جہنم میں جائے گا ایک دالی دینے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے وہ ہاتھ چوڑ کر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا میرے پروردگار مجھ کو جہنم میں بھیج رہے ہو مجھ کو اس کا غم نہیں ہے غم تو اس کا ہے کہ میرے ماں باپ ابھی تک جہنم سے باہر نہیں نکلے ایسا کرو میرے ماں باپ کے گناہ کو میرے اوپر ڈبل کر دو سزا کو ڈبل کر دو مجھے جہنم میں بھیج رہے ہو بھیج دو ماں باپ کی طرف سے بھی بھیج دو لیکن میرے ماں باپ کو جنت سے نکال جہنم سے نکال دو تو اللہ کو ہسی آجائے میں دنیا میں تو بڑا نافرمان تھا اور آخرت میں بڑا طرف دار بن رہا ہے اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ آدھا مجھے پسند آگا تم تو دنیا میں ماں باپ کے نافرمان تھے لیکن آخرت میں طرف دار ہو چلو تم خود بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ماں باپ ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جاؤ میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا کہ آخر یں گے موسیقی